پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری نے آج پنجاب میں ریلی نکالی ہے لاہور سے فیصل آباد تک یہ ریلی نکالی گئی ہے امام زامن باندھ کر بلاول بھٹو زرداری نے لاہور کے بحریہ ٹاؤن سے یہ سفر شروع کیا سگیاں کوٹ عبد المالک شیخ اپورا سے جیٹی روڈ پر ہوتی ہوئی یہ ریلی شاہکوٹ اور پھر فیصل آباد پہنچنے والی ہے بلاول بھٹو زرداری کی اس ریلی کی طاقت کو دیکھنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ بلاول نے اپنے چار مطالبات مہینوں پہلے پیش کیے تھے بلاول بھٹو زرداری نے لاہور کے بلاول ہاؤس میں یوم تاسیس کے پورے ہفتے کے جلسے کیے تھے اور فیصل آباد سے لاہور تک اس پلان کی بھی کئی دنوں کی تیاری ہے پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ وہ سڑکوں پر آ گئی ہے اور اب حکمران نہیں رہیں گے پاکستان بیپلز پارٹی نے دوہزار تیرہ کے انتخابات میں پنجاب میں بری طرح شکست کھائی گو کہ بلاول اسے حقیقی شکست نہیں مانتے اور پنجاب میں ہونے والے بلدیاتی اور زمنی انتخاب میں بھی شکست کھائی ہے اب بلاول کا لاہور میں پاور شو کیا رنگ لائے گا پنجاب میں یہ پاور شو کیا رنگ لائے گا اس بارے میں جانیں گے سلیم شیخ نائنٹی ٹو نیوز کے سینے در میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سلیم شیخ کیا دیکھ رہے ہیں کتنا بھرپور ہے بلاول بھٹو زرداری کا یہ پاور شو جی تارے کہ آج جو پاور شو کی ہے وہ کافی عرصے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوبارہ سے پنجاب میں آئی ہے اور انہوں نے اپنا پاور شو جو ہے وہ لاہور سے فیصلہ باد کی طرف ایک ریلی کی صورت میں جو ہے وہ نکالا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ جن جن راستوں پر آئے ہیں کارکرون کی تعداد تو ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ کارکرون کی تعداد کم ہے ہے لیکن ابھی کیونکہ الیکشن کی طرف جانے والی ہے پیپلز پارٹی کیونکہ تمام جو دو ہزار اٹھانہ جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا اس میں اب تمام پارٹی جو ہے وہ کوشش کریں گی کہ اب الیکشن میں جائے اور عوام سے رابطہ کریں جو ہے وہ ایسا ووٹ بنگ حاصل کریں کہ پھر جو ہے وہ ایوانوں میں بھی آسکیں لیکن یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دو ہزار تیرہ کے جو دو ہزار جو پچھلے انتخابات ہوئے ان انتخابات میں جو ہے وہ بری طرح پنجاب میں ناکام ہوئی دی سلنچک میرے ساتھ بھی رہنما جناب راجہ پرویز اشرف صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ فرمائیے آپ کی رائے میں اب تک آپ کا یہ پاور شو کتنا بھرپور کتنا سکسسفل ہے اور کیا توقعات ہیں اس سے آپ کی خدا کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ آج چینمن بلاول بھٹو صاحب جس انداز سے باہر نکلے ہیں اور جس انداز سے لوگوں نے والخانہ پان سے ان کا استقبال کیا ہے وہ دیدنی تھا لوگوں کا جوش و خروش اور لوگ جس قدر جذبے کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں ریلی میں اور جہاں سے بھی ہم گزر رہے ہیں لوگ اپنے طور پر بینرز بنوا رہے ہیں اپنے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ انوالمنٹ ہے لوگوں کی اور پیپلز پارٹی کے ورکرز کی اور عام شہریوں کی کوئی جو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو خود حیران ہوں کہ اتنی کوئی تیاری بھی ہم نے نہیں کی اور اس کے باوجود جس انداز سے عوام الناس نکل کر سڑک پر آئے ہیں اور چیئرمن کی ایک جلک دیکھنے کے لیے چیئرمن کو میں سمجھتا ہوں ان کا خطاب سننے کے لیے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاثر تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں کمزور ہو چکی ہے آج کی اسریلی نے اس تاثر کو یکسر رد کر دیا 27 دسمبر کے بعد 20-22 دنوں میں کافی دن بعد یہ اعلان ہوا اس کے بعد اب یہ ریلی ہو رہی ہے اگلا مرحلہ کیا ہوگا کیسے ہوگا بلاول نے کہا تھا سڑکوں پر آئیں گے شہر شہر جائیں گے جو جاریت نظر آئی تھی پہلے وہ جاریت اب نظر نہیں آ رہی جی چیئرمن صاحب نیکس جو ہے وہ انشاءاللہ ساؤت میں جائیں گے ملتان میں جلسہ کریں گے اور اس کے بعد یہ ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو جائے گا اور جس طرح انہوں نے فرمایا تھا کہ میں ہر شہر میں جاؤں گا ہر دلے میں جاؤں گا ایسا ہی ہوگا اور آپ اگر آئی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سڑک کے دونوں اطراف ساری سر نظر آ رہے ہیں سب سے جو بڑی بات ہے مطین صاحب یہ ہے کہ لوگوں کے چیروں پر جو خوشی ہے جو جذبہ ہے جو جوش و خروش ہے جو ان کی باٹی لینگویج ہے یہ بتا رہی ہے کہ وہ اپنے چیئرمن کی ایک جلک دیکھنے کے لیے کتنے بیتاب ہیں رجی صاحب اس اعتراض کا کیا جواب دیجئے گا اس اعتراض کا کیا جواب دیجئے گا کہ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی انتخاب کی تیاری کر رہی ہے جمہوری احتساب نہیں کر رہی دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات تو میں بلکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ ہر وقت انتخابی مرحلے میں ہوتی ہے لیکن یہ ہم ایک اتجاجی جو ہے وہ تو ریبریلی ہم نے نکال لی ہے اور یہ ہمارے اتجاج کا سلسلہ ہے موجودہ حکمرانوں کے خلاف جنہوں نے پاکستان کے عوام کے ساتھ جھوٹ بولا دھوکہ کیا غلط پیانی کی اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پارلیمان کے اندر اس اتجاج کا جب آپ سڑکوں پر آ گئے ہیں تو نکتہ انجام کیا ہوگا کیا بلاول بھٹو زرداری اب وزیر آزم سے اپنے چار مطالبات پورے نہ ہونے پر استیفہ مانگیں گے اس کا نکتہ انجام کیا ہوگا شہر شہر اتجاج ہوگا اس کے بعد کیا پیپلز پارٹی آخر میں کرے گی کیا سیاسی بات بتاؤں ایک سیاسی تجزیہ میں بتاؤں پاکستان کے عوام جاگ اٹھے پاکستان کے عوام کھڑے ہو گئے ہیں پاکستان کے عوام نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے اور ان کو یقین ہو گیا ہے کہ موجودہ حکومت نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا آج پورے پنجاب میں گیس نہیں ہے آج پورے پنجاب میں لوڈ شیڈنگ ہے سردیوں میں پہلے سنا تھا کہ گرمیوں میں ہوتی ہے ہمارے زمانے میں بھی گرمیوں میں ہوتی تھی لیکن سردیوں میں کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی یہ لوگ جو جھوٹ بول کے آئے تھے کہ چھ مینے میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا انہوں نے جو دکھایا ہے کرشما وہ تھا پنامہ لیگ کا اب پنامہ لیگ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی ہے اور عوام کی عدالت میں بھی آ چکی ہے اور ہر پاکستانی ووٹر جو ہے وہ پنامہ لیگ کا جج بن چکا ہے اور اس کا فیصلہ اس کے خلاف آئے گا اور پیپلز پارٹی کے حق میں آئے گا رجی صاحب رجی صاحب یہ آپ کا سیاسی آپ نے نکتہ بتا دیا کہ ہر ووٹر آپ پنامہ لیگ کا جج بن گیا میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ نکتہ انجام کیا ہوگا شہر شہر جائیں گے احتجاج کریں گے تقاریر کریں گے آخر میں کیا کریں گے کیا حکمرانوں کا اگر گھر بھیجیں گے تو گھر کیسے بھیجیں گے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات اتنے تیزی سے بدلنے شروع ہو چکے ہیں کہ حکمرانوں کو آفیت اسی میں ہوگی کہ وہ گھر چلے جائیں میرا سوال یہ تھا آپ سے شاید میں اپنا سوال آپ کو اچھی طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پایا میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ آپ حکمرانوں کو آپ حکمرانوں کو مجبور کیسے کریں گے کہ وہ یہ سوچیں کہ آفیت اسی میں ہے کہ گھر چلے جائیں راجل صاحب مجھے اجازت دیجئے میرے سوال آپ سے یہ تھا کہ پیپلز پارٹی مجبور کیسے کرے گی حکمرانوں کو یہ سوچنے پر کہ آفیت اسی میں ہے گھر چلے جائیں پیپلز پارٹی یہ سوچ کیسے پیدا کرے گی حکمرانوں راجل صاحب میرا سوال آپ سے تھا کہ پیپلز پارٹی یہ سوچ حکمرانوں میں کیسے پیدا کرے گی یہ مجبور کیسے کرے گی سوچنے پر کہ آفیت اسی میں ہے کہ گھر چلے جائیں آخری حروا پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ جس دن چیئرمن بلاول صاحب نے یہ کال دے دی آج آپ نے ایک چھوٹا سا ٹریلر دیکھا ہے یہ ایک معمولی سا ٹریلر تھا اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب بلاول بھٹو صاحب یہ کال دیں گے پورے پاکستان میں کہ پاکستان کی عوام کو کہ کھڑے ہو جاؤ موجودہ حکمرانوں کے خلاف اور ان کو اتار پھینکو تو پھر کون ان کو بچانے آئے گا اللہ تعالی مدد بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی جناب راجہ پریز شف صاحب صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکز جنانوں میں بہت شکریہ آپ کا سلیم شیخ میرے ساتھ موجود ہے سلیم شیخ صاحب ابھی راجہ صاحب نے کہا کہ یہ ٹریلر ہے تو مجھے بتائیے آپ اس ٹریلر کو مسلسل دیکھ رہے ہیں آپ اس کی تیاری بھی دیکھ رہے ہیں یہ ٹریلر چل گیا ہے یہ ٹریلر ہٹ ہے یا یہ ٹریلر سوپر ڈوپر ہٹ ہے تارک میں آپ کو بتاؤں میں کوئی تجزیہ کار تو نہیں ہوں میں ایک رپورٹر ہوں میں جو چیز دیکھتا ہوں وہی میں بیان کرتا ہوں ناظرین کو وہ میں دکھاتا ہوں آج کا شو تو تقریباً ٹھیک لگا لیا ہے پیپلز پارٹی نے اور پیپلز پارٹی نے تیاری کی ہے الیکشن کی مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی نے یہ تیاری کی ہے کہ وہ حکمرانوں کو جو ہے گھروں میں بھیجے گی اور مجھے لگتا بھی نہیں ہے کیونکہ بلاول اگریسیب بھی نظر نہیں آئے کہ وہ کہتے ہو کہ میں حکمرانوں کو گھر بیج کر ہی دم لوں گا ان کا تو صرف یہی آج کا شو ہے اور آج جو انہوں نے اپنی تقریر بھی کیا اور ان کا یہ کہنا ہے عوام سے مدد مانگی ہے کہ وہ عوام جو ہے پیپلز پارٹی کا ساتھ دے تا کہ جو ہے حکمرانوں کو گھر بھیجا جا سکے اور گھر بھیجنے کا جو طریقہ کارج ہے وہ صرف یہی نظر آتا ہے کہ انتخابات کے ذریعے جو ہے وہ گھر بھیجا جا سکے اگر انہوں نے کسی اور طریقے سے بھیجنا ہوتا تو آج وہ پھر اپنے جو ہے تقریر انہوں نے جہاں مقلی مقامات پر کی ہیں تو وہ یہ بھی بتاتے کہ ہم نے جو ہے حکمرانوں کو گھر کس طرح بھیجنا ہے گھر بھیجنے کا بھی کوئی طریقہ کار نہیں بتایا گیا طریقہ کار جو ہے آئین کے مطابق قانون کے مطابق وہ یہی ہے کہ انتخابات ہو انتخابات کے ذریعے جو ہے جو بھی حکمران ہے ان کو وہاں سے بھیجا جائے اور جو بھی پارٹی ایکسریت لے گی اس کو جو ہے حکومت مل جانی چاہیے لیکن ابھی جو ہے کیونکہ مجھے جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ پنجاب میں کمزور ہو چکی تھی پنجاب میں اپنی جو حیثیت ہے ایک عوام کے سامنے وہ بہتر بنانے کے لیے آج شو کیا ہے اور شو جو ہے وہ ایک اچھی جگہ سے کیا ہے کہ جو پنجاب میں اور پاکستان میں جو حکمران پیٹھے ہیں ان کا گھر لاہور میں اور لاہور سے جو ہے یہ سمبولک ہے سلیم شیط بہت شکریہ آپ کا آپ اس ریلی کے ساتھ مسلسل ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور اس کی تمام صورتحال آپ کے سامنے تھی آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے اپ ڈیٹ کی